اس کا بننا ہے آج کھٹی کباب ماشاءاللہ تبارکاللہ کیا بات ہے کیسے زبادست لال لال ہو گئے ہیں بکرے اصل بات یہ ہے کہ آج کھٹی کباب جو ہے میں نے پہلی بار ٹرائی کرنا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ چاولوں کا جو منظر نکل کے آیا ہے یہ دیکھیں بھائی سب یہ اچھی تیز ہے کھانے کا شوق ہے یہاں پہ نہیں ملتا پھر آج بات کھائیں یہ دیسی نہیں ہے نہیں یہ دیسی نہیں دو بنا دو اسلام علیکم صبح بخیر خواتین و حضرات کوئیٹا پرنس روڈ اور یہاں پر نمرکدا ریسٹرنٹ کے پاس آئے ہیں ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں ہمارے عبداللہ بھائی کیا رہے ہیں الحمدلہ بھوک لگی ہے بہت گئی ہے نہیں یہ دیکھیں پیٹ چھوٹا ہو گیا دیکھ کریں ختم ہی ہو گیا ختم ہی ہو گیا تو اچھا ہے نا یار اچھا ہے نا ختم ہی ہو گیا نا دوبارہ اس کو بڑھتے ہیں دوبارہ اس کو بناتے ہیں صحرم اللہ علیہ و ملہی و ملہی و مہم بھائی یہ کچوری ہے چھکن کچوری ہے چھکن کچوری ہے دیکھ پھل یہ ہلوہ دیسی گی ہے یا ساتھ ہے دیسی گی میں کچھا ہے واہ بھائی اور اس طرف پوریاں بن رہی ہیں بھائی جان جب یہ چھوٹا ہے چاچا یہ چیز کچھا ہے جب بھائی کیسے بھی جاں گئی ان سے بہترین پابر کوئی حلتی ہے؟ وہ وقت کیا پوزیشن ہے؟ وہ وقت کیا پوزیشن ہے یہاں پر لیکن کھانا نہیں ہے یہاں آپ کو دائرت عمل کر رہے ہیں یہ آپ کو دعیاد تانگ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ آپ کو دوستٰ مسائے پیٹھ کر رہے ہیں وہ ایاد ہی بار سے کھانا ہے یہ آپ کو دائیٹ میں آگے ہیں لپنوں پر نمک چھیل رہتت ہے بابر بہر بھائی انہوں نے دائیٹ سٹارٹ تو کر لی ہے لیکن اب یہ نبانہ مجھ رہا ہے یہ بنا ساتھ لائے نا ابھی یہ سواؤں پر پیارڈوں نے کہا آپ کی ڈائیٹ کرتا ہے میں نے دیکھا اگر گوشت پڑھا تھا میں نے کہا یاد غازم کی ڈائیٹ ہے ہاں بھائی ڈائیٹ میں دوچ پھاس ہے نہیں اصل میں یہ بھائی بھی ڈائیٹ کرتے رہتے ہیں میں کانے والی ڈائیٹ کرتا ہوں یہ علو بخا رہا ہے اور اس طرف بھائی صاحب اوملیٹس وغیرہ بھنگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سفیہ ڈائیٹ ہے سفیہ ڈائیٹ ہے یہ اچھی چیز ہے کھانے کا شوق ہے بلکل آپ کھائیں یہ دیسی چیز ہے یہاں پہ نہیں ملتا پھر آج بات کھائیں یہ دیسی نہیں ہے دو بنا دوں یہ کیا چیز رکھتا ہے یہ اچار ہے کس چیز کا اچار ہے کھائیٹ 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 اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بھائی صاحب پراتھا بھی بناتے ہیں یہ یہاں پہ بلوں والا پراتھا یہاں پہ بنا کر ڈالیں گے یہ کیا پوزیشن ہے بھوک نہیں لگی آج نہیں چکھنا اللہ کہاں کچھ چھوڑ دیں بھوک نہیں لگا بہت ساتھ یہاں پہتا ہے ہم کھائیٹ کھائے ہیں خوش ہے یہ کھائیٹ کھائیں ماشاءاللہ آپ کو سوڈا نہیں چھوڑ پھراتھا ہم کچھ پچھا ساتھ ہوگے یہ کھائیٹ دیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی شخصی آ رہا ہے بہت داری رکھی آ رہا ہے ماشاءاللہ صبح صبح ہماری محفل لگ گئی ہے یہاں پر رازق بھائی آ گئے ہیں ہمارے سلام بھائی آ گئے ہیں اور ہمارے مامون الرشید بھائی آ گئے ہیں بابر بھائی آ گئے ہیں اور سعودیہ بھائی آ گئے ہیں چلنج یہ ہمارا ناشتہ آ گیا ہے اور سب سے پہلے ہلوہ پوری ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ ہلوہ ٹرائی کریں اورنج کلر ہے یہ ہلوہ ٹرائی ہے اچھا ہے اس طرف جناب اعالی ہمارے پاس ہے چنیں کیا آپ ہمارا ہواڑا ہو گیا ان کے ہاتھ سے چنیں بھی زبادہ یہ اچار اور دئی کوئٹا کی انٹیڈیشن ہے یہ ناسمے کے ساتھ اچھا ہے اچھا اور دئی کیاب بھائی آ گیا کیا نام ہے اس روٹی عبد الرحیم یہ ہمارے پاس نان ہے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے نیہاری اور کہتے ہیں کہ نیہاری عبد الرحیم بھائی سے دور لکھنی ہوتی ہے عبدالبھائی وہ ویڈیو بنانے کی جکر میں آپ کے نزدیک ہی آگئی ہے جمالہ لے لیں بکیئے میں سنبھال لیں یہ نیہاری یہ نیہاری بھی کافی اچھی ہے بہت اچھی ہے یہ جناب اللہ ہمارے پاس پائے بہت زبلدست ہیں دا جواب یہ دے اور پائیں میں جب تک آپ کے ہاتھ اندر جائیں یہ چھوٹے پائیں ہیں جناب اللہ اور اس کا شربہ مجھے کافی مزیدار لگ رہا ہے چھوٹے پائیں ہیں چھوٹے پائیں ہیں دیڑ دو سر کھانا اوگر آل بہت اچھا ہے لیکن ایک آخری نوالہ جو آپ لوگوں کو دکھانا ہے بابر بھائی نے اس پر میرچی ڈال دی ہوئی ہے اور میں اسی میرچی پر کبزہ کر لیتا ہوں ٹیمان کے ساتھ بہت زیادہ اندر جائیں میں نے اب کھا کے پھر ملتے ہیں بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جینٹ روڈ پر اور یہاں سے ہم لوگوں نے لینا ہے بکرہ یہاں پر کافی زیادہ دکانیں ہیں یہاں پر بکرے وغیرہ مرگیاں وغیرہ ہر چیز ہی ہوتی ہیں بٹن، بیف اور چھکن میٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو یہاں سے ہم لوگوں نے یہ بکرہ لیا ہے بکرہ آپ یہاں پر پورا صاف واف کروا کے یہاں سے پھر لے جائیں گے وہاں پر ریسٹورنٹ میں ہم لوگوں نے کھڈی کباب بنانا ہے یہ بھائی صاحب ہمارا بکرہ ہے اور اس کا بنانا ہے آج کھڈی کباب اور انشاءاللہ کافی لزیز ہوں گا دوستوں کے ساتھ شام کو پارٹی رکھی ہوئی ہے یہاں دیکھیں بھائی صاحب ہمارا بکرہ اس کا بھائی ابھی بیٹ کرنے لگیں کتنا ہو 11 کلو 800 کرام کیسے بابر بھائی دولہ تیار ہے دولہ تیار ہے اس کو یہاں سے سہرہ ویرہ پہنا کے لے چلتے ہیں پھر دولے کا انجام کیا ہوتا ہے دولہ تیار ہوتا ہے دولہ تیار ہوتا ہے دولہ تیار ہوتا ہے دولہ تیار ہوتا ہے ہم لوگوں نے ٹکی میں رکھ دیا ہے سیدھے ریسٹورنٹ کی طرف اور جلدی میں ہیں اس لئے تازہ بکرہ ظاہر ہے ٹائم بلکل ضائع نہیں ہونا چاہیے اور شاپر میں تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فود ایکسپریئنس ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سپیڈ میں جا رہے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ آج کھٹی کباب جو ہے میں نے پہلی بار ترائی کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا کھٹی کباب مندی کا مقابلہ کر سکتا ہے اسلام بھائی آپ نے مندی کھائی ہوئی ہے میں نے کراچی میں ایک دفعہ کھائی ہے اچھا ہے لیکن وہ عرب والی تو نہیں یہ عربی مندی میں نہیں کھائی یہاں پر دیسی مندی ہوتی ہے اور یہ دیسی مندی ہے محیز بھائی آپ نے تو مندی کھائی ہوئی ہوگی مندی کھائی ہوئی ہے اور مندی کا تو کہہ لیں کہ لیکن مندی اور اس میں ایک ڈیفرنس ہے اس میں چاول کم ہوتا ہے مندی میں چاول جا رہا ہوگا اور چاولوں کے اوپر ہوتا ہے یہ اندر چاول ہوتا ہے کھٹی کباب کھائی ہوگا ہے دیکھا ہوا ہے فلسفہ تو ایسے بہتان کر رہے تھے میں نے کہا کہ کھڑی کباب خود بناتے ہیں یعنی کہ آپ کے لئے بھی کھڑی کباب اور منڈی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اور اسے دیکھنا بہت اٹریکٹیو ہے حالانکہ جب سے دیکھا ہے تو اہاں کوئیٹا میں اسی لئے آئے ہیں زین میں گھل ہے کہ چیز کیا ہے چیز کیا ہے یہ دیکھیں بھائی ادھر آگئے ہیں اس طرف پوری لکڑی پڑی ہوئی ہے اور اس طرف کھڑی بنے ہوئے ہیں یعنی کہ مختلف جگہ ہے جہاں پر بناتے ہیں اس طرف ہیں کھڑی یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں اس طرف یہ کھڑی بنے ہوئے ہیں سارے انہی کے اندر ہی کباب بناتے ہیں دیکھیں کتنے سارے کھڑی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے دیکھیں بھائی صاحب ابھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ دوسرا کھڑی کباب والا ہے اور یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پروسس نہیں دکھا سکتے تو یہ ایک ہمارے لئے چیلنج بنا ہوا ہے دیکھتے ہیں اب تیسری جگہ پہ جائیں گے تو وہ کیا ہمیں دکھانے دیتے ہیں مسالے لگانے کا دیکھیں پورا پروسس آپ کو نہ دکھیں تو مزہ نہیں آئے گا تو یہ ویڈیوز کا یہ چیلنج ہوتا ہے وہ پہلے جگہ پہ کھڑے تھے یہ وہ جگہ نہیں ہے یہ دوسری جگہ تو ابھی آکے تیسری جگہ پہ جا رہے ہیں یہ اکثر ان جگہوں پہ ہوتے ہیں بلکل کھنڈرہ ٹائپ ہی ہے جیسے ورک شاپس بغیرہ تو ان کے بیچ میں ان کا ایک ریسٹرنٹ ٹائپ بنا ہوتا ہے جہاں پر کھڑی کباب بناتے ہیں تو ابھی بھائی صاحب شاہ جہاں بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور انہوں نے مسئلہ بھی حل کر دی ہے یہاں پر ہم لوگ پنا رہے ہیں کھڑی کباب اس طرح اندر بن رہے ہیں کھڑی کھٹا کے مرے ہیں اور شاہ جانتے ہیں بھائی بھائی کچھ ٹھیک مزہیدار ہوتے ہیں بھائی ایک ہم نے آج تک نہیں کھایا ہے ہم چیزی چیک کرنے میں بہتر ہوں بھائی بھائی یقینی یہ کھڑی کھڑی سے بن چیزی مرک شاہ جا لیں بھائی جان ٹھیک 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 ہے خوش ہیں ٹھیک جاں возмใد یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گئی یہ لکڑی جلادہ ہے انہوں نے یہ تیار ہو رہا ہے قسم کا تندور تیار ہو رہا ہے کھٹا تیار ہو رہا ہے اور انہوں نے اندر رکھنے کے لئے یہ بھائی ابھی دیکھیں جو لکڑی نیچے جہ رہی ہے جو کھڑے کو گرم کر رہی ہے اسی کے اوپر ہی چاول بن رہے ہیں ابھی بھائی صاحب یہ جو بکریں ہیں ان پر نمک لگا کے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے تاکہ یہ گوشت نمک جذب کر لے اس کے بعد پھر اس میں چاول ڈالیں گے اندر سے انہوں نے بکرے کو صاف کر دیا ہوا ہے اخبار سے تاکہ اندر پانی نہ رہے اس کے اندر جو کہ چاولوں کو لگے تو اس کا جو فیٹ پک لے گا وہ لگے گا چاولوں کو تاکہ ان میں ذائقہ ہے اس کے بعد اس پر نمک لگا کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے بعد میں مسالہ لگیں گے جو لال مسالہ یہاں پر لگا ہوا ہے وہ اس کے اوپر مسالہ لگیں گے چاول ڈالنے کے بعد اچھا بھائی جان یہ کھڑی میں ایسے کہ یہ ٹکڑے کر دیا ہے اور تاکھتے ہو اس کے بعد پیس بھی لگا تھے وہ آپ پیس لیا گھروڈ بھی بناتے ہیں چکن ڈالت کرنا ہے ہاں ہے جب بہر دست جب بہر دست بھائی شاہر اب یہ ہم لوگوں سے دو منٹ نہیں رکا جا رہا ہے ایک منٹ رک جاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے سینس بنانے کے لئے لیکن اتنا زیادہ اندر نہیں اس کی ہیٹ ہو گئی ہے جو سامنے کٹا گرم ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ہیٹ ہے اس میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں ہمارے پیٹ کے انتظام ہو رہا ہے برحال دیکھیں بھائی ماشاءاللہ تبارک اللہ اس میں پیستہ ویدام اور ساتھ ساتھ کشمش ہے یہ سب کچھ ابھی چاولوں میں ڈالیں گے اکھروٹ بھی کیا بات ہے بھائی یہ تو ہیوی کسم کا سین ہو رہا ہے یہ دوردست کام ہو گیا یہ تو کشتہ ویدام ساتھ میں مٹن کیا کشمش ہے بکرا جہاں پہا اور وہاں پہا ابدال مالک بھائی کا دل نہیں ہے میں پہنچ جاتا ہوں سمپل ہی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ چاولوں کا منظر نکل کے آئے اس کے اوپر کاجو بادام وغیرہ ڈال دیا ہے مرگی منگوالی ہے ہم نے شاہ جان بھائی نے مشورہ دیا کہ ایک مرگی بھی ہونے چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مرگی آگے اب مرگی بھی ایک بنے گی ساتھ میں لیں بھائی صاحب ماشاءاللہ ابھی اس کو اندر چاول دار رہے ہیں چاولوں سے کھل کر دیں کیا بات ہے یہ بھائی صاحب سیکرٹ مسالہ ہے ماشاءاللہ تندوری مسالہ بکرے کے اپنا تندوری مسالہ آپ لوگوں کا تیار کیا ہوئے ہیں ہم جب اللہ یہ جو انہوں نے پیسز کیا ہوئے تھے یہ وہ ہے یہ پورا بکرا آگیا ہے ابھی ہم لوگوں نے چھ بجے یہاں پر دفن کرتی ہے رات کو نو بجے انہوں نے یہاں سے کھولنا ہے تیار ہو جائے گا اس ٹائم پر ہم لوگ کھائیں گے انشاءاللہ ابھی جاتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں جب اس کو کھولنے والے ہوں گی بھائی صاحب کافی سارا ریسٹ کرنے کے بعد اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لے آنے کے بعد کھڈی کباب بھائی وین اس میں ایک بکرا رکھے ہیں اور ایک چکن رکھے ہیں چکن آپ کی پوری مزے کرنا نہیں چکن مٹی پائی کے لیے نہیں آپ کھانا مزے کرنا جاوردس وی آئی پی بکرے کو بورا لگے دیکھیں بھائی صاحب انہوں نے جب بند کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ مٹی لگائی ہے بھائی جان یہ گیلی مٹی لگائی تھی تاکہ اس کا دھوہ نہ نکلے جیسے جیسے وہاں سے نکال رہے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے دھوہ نکال رہے ہیں لیں بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے عبدالعیم صاحب کوچ جائے ہیں اندر جیسے بھائی نے ہٹایا ہے جو خوشبو آئی ہے حالانکہ پہلے خوشبو لیک ہو رہی تھی کیا بات ہے دیکھیں گوشت یہاں سے اترنے لگ گیا ہے دیکھیں بونز نظر آ رہی ہیں گوشت الگ ہو گیا اور اس کو سیرا پلیٹ میں آنے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ آگے ایک بکرہ ماشاءاللہ دیکھیں چاول یہاں سے نظر آنے لگے ہیں مکی آپ جائیں آپ سے یہ منظر نہیں دیکھا جانا اوہ بڑا یہ تو تکلوب کر رہا ہے گرم تو پھل ہے بسم اللہ اوہ اوہ عبدالعیم لا جواب دے اس سے دور رہے دیکھیں اس سے یہ شکل سے لگتا ہے جیسے اس نے نہیں کھایا بیسے کھایا ہوتا ہے یہ بھائی نے چکن اس کا پیس دیا ہے کہتے ہیں اس کو ٹرائی کریں یہ ٹھائی نہیں عبدالعیم ایک دم سے اتری ہے دیکھیں نرم کتنی ہے مطل بہت مزید آتا ہے یہ بھائی اس کے ابھی ہڈی پسلی توڑ کے اس کو دیکھیں یہ بون سے کیسے اتر گیا ہے یہ دیکھیں منظر دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ لیں یہ آپ کی بون خالی ہو گئے منظر کے لئے پڑی گئے واہ اچھا یہ سین پی ہے لیں بھائی سب ماشاءاللہ خواتین و حضرات بہنوں اور بھائیوں دوستوں اور رشتے داروں ہمارے ایدولا صاحب یہاں پر تیار ہو کے آگئے اور اس کے سہرہ اس کو ہم لوگ کھولنے لگے ہیں اور آپ کو پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار اس کی شکل دکھانے لگے ہیں یہ دیکھیں جنابِ اللہ ماشاءاللہ آنے لے بھائی آنے لے یہ دیکھیں یہ یہاں پر چھپا ہوا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کھڑی کباب پورا بک رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر اور اس طرف ہے جنابِ اللہ ہمارے پاس دو چکن سجی جو کہ کھڑی کباب کے طریقے پر ہی بنی ہوئی ہیں یہ لیں بھائی یہ یہاں پر اس کی رسی ہم لوگوں نے کٹ دی دیکھیں اس کی پسلیاں کس طریقے سے الگ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ رب اس کی پوری کھلتی جا رہی ہے لیں جناب اور سب سے پہلے اکھروٹ نکر کے آئے ہیں لیں بھائی کھا لیں بسم اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں بادام اس طرف کاجو اور ساتھ میں اکھروٹ وغیرہ بسم اللہ کر کے ان کو ڈالیں آجا یہ دیکھیں بھائی سب دیکھیں درائی فروٹ بہت بہت زبادہ بہت زبادہ درائی فروٹ کے ساتھ اپنا مز ہے میں شروع میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ مندی زیادہ مزیدار ہے تو کمپیر کرنے وہ غلط ہو رہا ہے اس کا بلکل اپنا مز ہے بہت زبادہ بہت لذیذ لا جواب چیز ہے اور مندی کا ظاہر ہے اس کا ایک عرب کلچر کے ساتھ اپنا مز ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں ڈرائی فروٹ کشمش وغیرہ ڈال کے ساتھ میں آپ کا گوشت آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح آپ اس کی زبادہ بنا کر کھاتے ہیں تو اللہ کی انجوائے کرتے ہیں اگر آپ نے پشاور کے کھانے کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی جس میں پشاور کے بہت زبادہ کھانے روش وغیرہ اور پلاو اور یہ چیزیں میں نے شیئر کیا تھی تو بہت زبادہ دس ویڈیو آپ نے مز کر دیئے یہاں پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپس